موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کی ایک اور کڑی کے ساتھ اس نشست میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خاندان کی بنیاد شادی ہے اور میاں بیوی خاندان کو وجود بخشنے کا اللہ کی طرف سے سبب بنائے گئے ہیں یہ بات تفصیل سے پیش کی گئی تھی کہ کس طرح یہ خاندان یہ میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کو فروغ دیں گے کس طرح سے ایک دوسرے پر بھروسہ بڑھتا جائے گا اور ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا اور اس کے لیے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اور معاملہ کہنا چاہیے اور یہ بات آئی تھی کہ شوہر کی فرما باداری بیوی کے زندگی میں اتنی بڑی حقیقت اور اتنا عظیم مفہوم رکھتی ہے کہ اگر اس نے اس کی صحیح طور پر فرما باداری کی تو یہی فرما باداری اس کے جنت میں دخول کا سبب ہے اور اگر اس سے کوتا ہی ہوئی تو فرشتوں کی لانت کا سبب بن سکتی ہے آج کی اس نشست میں میں دوسرے فریق شوہر کے اوپر اپنے بیوی کے تین کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ کیا باتاؤ کہنا چاہیے اس کو بیان کہنے کی کوشش کروں گا اس حقیقت کو بیان کہنے کے ساتھ کہ اسلام جیسے دین فطرت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک فریق کے حقوق بیان کیے جائیں اور دوسرے فریق کے سلسلے میں خاموش رہا جائے اس حقیقت کو کیسے نظرانداز کیا جا سکتا تھا کہ ایک خاتون اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باپ کے پیار کو چھوڑ کر ماں کی ممتہ کو الگ رکھ کر بھائی اور بہنوں سے تعلق اور اس تمام معاملے کو یاد کرتے ہوئے آج آپ کے گھر آئی ہے ماں کی محبت باپ کا پیار بہنوں کے ساتھ حسی مذاق اور تفریح کہ وہ اوقات اسے یاد آتے رہیں گے نیا ماحول ہوگا نئے افراد ہوں گے نئی پسندے ہوں گی لہذا اس تعلق سے اسلام نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اپنی بیوی کے تئیں کس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اسے وہاں پر الفت محسوس ہو وہاں اپنائیت کا احساس ہو لہذا ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر انیس میں وآشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ اچھا بلتاو کرو حسن سلوک کرو فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہو کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے تو قرآن کہہ رہا ہے فَآَسَا أَنْتَقْرَهُ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اَنْتَقْرَهُ شَئِعًا تمہیں کوئی چیز اس کی پسند نہ آئے لیکن اس کے باوجود اگر تم اچھا باتاو کرو گے حسن سلوک کرو گے اس کے حقوق کا لحاظ دکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں وَيَجْعَالُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی بھلائیوں خوبیوں اور احسانات سے آپ کو نوازیں گے گویا عورت کی بیوی کی کسی چیز کو ناپسند کرنا کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف ہونا کوئی چیز اس نئے ماحول کے مطابق نہ ہونا آپ کو ناراض نہ کرے آپ کو غصے اور اس کے ساتھ بداخلاقی پر آمادہ نہ کرنے پائے اس لیے کہ وہ نئے ماحول سے آئی ہے بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہوں بلکہ حدیث شریف میں مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنتا کوئی بھی مومن مرد کسی بھی مومن عورت سے نفرت مت کرے اس سے بغض اور کینا مت رکھے کیوں ان کریہا منہا خلقا رضیہ منہا آخر اگر اس کی کوئی چیز اسے ناپسند ہے کوئی حرکت ناغوار گزر رہی ہے تو اسی کو تمام مسائل کی جرب بنا دینا کہیں سے مناسب نہیں ہے بلکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر کے اور پہلو کیا ہیں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اس کے اندر خسن و جمال بھی پیدا کرتی ہیں لہذا کسی ایک آدھ مسئلے کو جو آپ کے مزاج آپ کے توقع کے خلاف ہو اس کو اختلاف کا سبب بنا دینا اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ چھوڑنے پر آمادہ کرنا یہ کسی طرح سے مناسب اور درست نہیں ہو سکتا ہے بلکہ انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اگر کوئی خامی اسے ناغوار گزری ہے اس کی دلشکنی کا سبب بنی ہے تو وہ اس پہ ضرور غور کرے کہ وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جس سے ہمیں راحت مل رہی ہے وہ کیا معاملات ہیں جو مزید اپنایت کا سبب بن سکتے ہیں وہ کیا ہنر ہے جو اس کے اندر مزید چار چاند لگا کر ہمارے گھر کو پیار و محبت کے ماحول میں بدل سکتا ہے لہذا ہمیں یہ غور کہنا چاہیے کہ بیوی کے ایک پہلو کو کبھی بھی کسی بڑے مسئلے کا سبب نہیں بنانا چاہیے بلکہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سبب بنا کر اس کا چرچہ ہونے لگتا ہے اس کا واویلہ مچایا جاتا ہے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں اپنوں اور غیروں سے بھی برائیوں کا ایک سلشلہ شروع کہہ دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو کہا گیا حُنَّا لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّا کہ وہ عورتیں تم مردوں کے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہو ہمیں اور آپ کو اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لباس کا کام ہے سطر پوشی پردہ پوشی بری جگہوں کو برائیوں کو چھپانا اور اسے مخفی رکھنا لہذا جب ایک خاتون کو آپ کے لیے پردہ اور آپ کو خاتون کے لیے پردہ اور لباس قرار دیا گیا ہے تو اب آپ کی ہماری تمام مردوں اور تمام عورتوں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے اس کے عیوب کو کوئی بہت بڑا مسئلہ اور ایشو نہ بنا لیا جائے ہر چھوٹی بات ادھر ادھر نہ پہنچائی جائے اس لیے کہ یہ اس عظیم رشتے کے درمیان خٹاس پیدا کرے گا دڑاڑ ڈالنے کا سبب ہوگا اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس مقدس ترین رشتے کے عزت و عبرو اور تقدس کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے ہم اس سلسلے کو خواتین اور بیویوں کے حقوق کو سمجھنے کے لیے جب احادیش شریف پر اور نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ابو دعود میں حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث دیکھنے میں ملتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں سے کسی پر اپنے بیوی کا حق کیا ہے ہمیں اپنے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے وہ کیا حقوق ہیں جسے ہم کو عدا کرنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب خود کھاؤ تو اس کے بھی کھلانے کا انتظام کرو وَتَقْسُوَهَا اور اسے بھی لباس پہناو اس کے بھی لباس کا انتظام کرو اِذَكْ تَسَئِتَا جب تم خود کپڑے پہنو وَلَا تَزْرِبِ الْوَجْحِ اور کبھی بھی اس کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا تم کیسے اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو وہ تمہاری بیوی ہے تمہارے پاس اللہ کی امانت کے طور پر آئی ہے تم نے اسے اللہ کا نام لے کر اپنی بیوی بنایا ہے اور اتنے قریب ہو گئے ہو کہ وہ معاملات تمہیں لیے جائز ہو گئے کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جاتا تو شاید کائنات کی سناؤنی حرکت کے ملتقب قرار پاتے لیکن جب اللہ کا نام لیا اور وہ تمہاری بیوی بنی تو وہی چیز عبادت بن گئی لہذا اس کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا اور یہی نہیں بلکہ اسے برا بھلا مت کہنا لوگوں کی نظروں میں اس کی برائیاں اور عیوب کو بیان مت کہنا یہی نہیں بلکہ ترمیدی شریف میں عمر ابن الاحوث حضرت عمر ابن الاحوث جو شمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَحَقُّهُنَّا عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر ان خواتین بیویوں کا حق یہ ہے اَنْ تُحْسِنُوا اِلَيْهِنَّا کہ تم ان کے ساتھ اچھا باتاؤ کرو اچھے طریقے سے پیش آؤ بھلائی کا معاملہ کرو کس چیز میں فِي كِسْوَتِهِنَّا وَتَعَامِهِنَّا لباس میں غذا میں یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے اچھے سے اچھا کپڑا پہناو اچھے سے اچھا کھانا کھلاو اچھی غذا اور اچھے کپڑوں کا انتظام کھنا یہ عوطوں کا حق ہے لیکن اس چیز کو مرد نظر رکھا جائے کہ اس میں اپنی مالی حیثیت کو فراموش نہ کیا جائے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اچھے سے اچھا باتاؤ کیا جا سکتا ہے وہ اچھا باتاؤ کھانے میں بھی ہو پہنانے میں بھی ہو اور دیگر تمام معاملات میں بھی ہو ہم قرآنِ کریم کی ایک اور آیت پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ قرآنِ کریم ایک فطری دین اور نظام کو پیش کرتا ہے قرآنِ کریم یہ جانتا ہے کہ انسان معاملات ایک کر سکتا ہے لیکن اس کے دل میں ہو سکتا ہے کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ اور کسی کی طرف جھکاؤ کم لیکن چونکہ اس نے حکم دیا کہ اچھا باتاؤ کرو اچھے انداز میں پیش آؤ کسی کے ساتھ بھلا اور کسی کے ساتھ کچھ کم تر معاملہ کہنا اسلام میں خواتین کے تعلق سے خاص طور پر بیویوں کے تعلق سے کسی طور پر مناسب نہیں سمجھا گیا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَنْ تَسْتَتِعُوا اَنْ تَعْدِلُوا اور تم عورتوں کے درمیان ہر طرح سے برابری کا معاملہ کرو دل کا جھکاؤ بھی کسی ایک طرف زیادہ نہ ہونے پائے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ دل کا معاملہ جو چیز پسند ادھر جھکاؤ ہو سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لئے ہر طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا دل کا جھکاؤ بھی کسی طرف کم اور زیادہ نہ ہونا یہ تمہارے بس میں تو نہیں ہیں وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم چاہے جتنا چاہو چاہے جتنا کوشش کرو لہذا جو تمہارے بس میں نہیں ہے تمہارا معاقضہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو تمہارے بس میں ہے معاملات کرنا ان کے ساتھ رہن سہن کے طریقوں کا اختیار کرنا میں قرآن کی ہدایت سنو اللہ تعالیٰ کریں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوْحَا كَالْمُعَلَّقَ لہذا اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور وہ کسی ایک کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاتا ہے اس کا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف ہوتا ہے اور دوسری بیوی کو نظر انداز کرتا ہے اس کے حقوق کو فراموش کا دیتا ہے تو اس کے اندر کہا گیا ایسا ہرگز بت کہنا کہ تم ایک بیوی کی طرف اس طور پر مائل ہو کہ ساری توجہ ادھر ہو جائے اور دوسرے بیوی کو بلکل معلقہ ایسی حیثیت اس طور پر اسے چھوڑ دو کہ اس کے تعلق سے اپنے بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بھی کوتا ہی کانے لگو ظاہری معاملات میں بھی کوتا ہی کانے لگو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پتہ تھا یہ معلوم تھا کہ خواتین کے درمیان بیویوں کے درمیان حسن سلوک اچھا بتاؤ مساوات اور برابری کا تعلق اسلام کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی خلاف ورزی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے لہذا ترمیزی شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس دو بیویاں ہوں فلم یادل بینہما اور وہ ان کے درمیان اچھا برطاو نہیں کر سکتا مساوات اور عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تو یہ بہت سخت گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے لہذا اس کے اندر کہا گیا جا یوم القیامتی وشقہو ساقتن وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پوری کائنات کے مخلوقات کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا ایک کندھا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا جو اس چیز کی علامت ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا لہذا خواتین کے درمیان بیویوں کے درمیان نا انصافی برابری نہ کہنا یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے مطابق یہ ہدایت فرمائی اور کہا استوسو بن نسائی خیرن عورتوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو یعنی میں وسیعت کہتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا برطاو کرو کیوں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ زَلَئِينَ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے وَإِنَّ آَوَجَشَئِنْ فِي الزَّلَئِينَ اور پسلی میں جو چیز سب سے زیادہ تیڑھا ہوتا ہے وہ آلہو اوپری کا حصہ ہوتا ہے اور اگر کسی نے اس پسلی سے پیدا کی جانے والی مخلوق کے ساتھ سختی کی تو ہم جانتے ہیں پسلی کو سیدھا کرنا ممکن نہیں اگر سیدھا کہنے کی کوشش کریں گے اگر اسے صحیح کہنا چاہیں گے تو کسی روحا تو آپ اس پسلی کو توڑ دیں گے اور اگر چاہیں گے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں وَإِذَنْ تَفَاتَا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وَبِهَا عِوَجْ اس کے اندر وہ ٹیرہ پن باقی رہے گا لہذا اگر عورت کے اندر کوئی خامی ہو آسانی سے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہو تو اس کو بھی دوری کا نفرت کا طلاق کا ایک دوسرے سے علاہدگی کا سبب کسی حال میں بڑھنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے پھر کہا فَسْتَوْسُ بِالنِّسَا لہذا عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اچھا برطاو کرنا حسن سلوک سے پیش آنا اور اگر کوئی خامی نظر آئے تو یاد رکھنا پسلی جیسی تیرہی چیز سے پیدا کی گئی ہیں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی بات کے تعلق سے ان کے اندر زد پیدا ہو جائے آپ اچھے انداز میں اچھے اسلوک میں اسے درست کھانے کی کوشش کیجئے لیکن طلاق کا سبب دوری کا سبب علاہدگی کا سبب ہر چھوٹی بڑی چیز کو بنا لینا کسی طرح سے درست نہیں اسی طرح ہم اور آپ سنتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑھنے پر عورت کو سمجھایا جا سکتا ہے ہلکی پھلکی تعدیب کی جا سکتی ہے لیکن کیا اسے مستقل مارا جائے مستقل پیتا جائے اس کے اوپر زیادتی کی جائے کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی لہذا ہم بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن زمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَآتَهُ جلد العبد تم میں سے کوئی شخص کیسے اپنی بیوی کو غلام کی طرح پیچ سکتا ہے کس طرح اس پر زیادتی کا سکتا ہے کس طرح اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے ثُمَّا يُجَامِعُهَا فِي آخری لیل کہ یہ بیوی ہے رات میں آپ اس کے ساتھ صحبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرتے ہیں اتنے قریب کا معاملہ اور آپ اس کے ساتھ غلاموں جیسا برطاو کریں جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں جب چاہیں پتائی کہہ دیں جب چاہیں زیادتی کہہ دیں کوئی سبب ہو نہ ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور اسی وجہ سے ترمیزی شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آئی اور کہا اکمل المؤمنین ایمانا مؤمنوں میں مسلمانوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں جو آسنہم خلقن جو اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کہتے ہیں حسن سلوک کہتے ہیں یہ تو سب سے اچھے ہوئے لیکن ان میں سب سے اچھا کون ہوا جو اخلاق والے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں بہت سارے لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لیکن ان اخلاق والوں میں جو سب سے اچھے سب سے منتخب لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ان میں جو تمہارے سب سے پسندیدہ سب سے اچھے سب سے زیادہ بھلے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برطاو کہتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ ابنِ ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حوالہ دیا اور اپنے تعلق سے یہ بات اعز کی کہ میں سیدو بلدی آدم انسانوں میں سب سے عظیم اور سب کا سردار ہوں میں سب سے افضل ہوں سب سے عظیم نبی ہوں بہت بلند مقام میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا میری خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا مختلف چیزوں کے ساتھ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ غور کرنے کا دعوت دیتی ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خیرکم لی اہلی میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اس لیے ہوں کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرتا ہوں لہذا بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا میری خوبی اور بہتر ہونے کا سبب ہے وہی پر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح اسلام نے خواتین اور عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تاقید فرمائی کس طرح حکم دیا کہ خواتین کی دلچسپیوں اور ان کے عمر کے تقاضوں اور ان کے تفریح کی چیزوں سے بھی آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ جائز حد تک عورتوں کی خواہشات ان کے تفریح اور ان کے مزاج کی رعایت بھی کہنا چاہیے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی لے جاتے تھے وہاں حبشہ کے لوگ نیزے بازی کر رہے ہیں اپنے تفریح اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں چونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی انہیں ان چیزوں سے دلچسپی تھی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی لے جاتے تھے خود سامنے کھڑے ہوتے اور پیچھے انہیں کھڑا کہتے اور جب تک وہ دیکھتی رہتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ کا نہیں آتے یہی نہیں بلکہ احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کی دل جمعی کی خاطر ان کے اتمنان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے ساتھ دوڑتے دوڑ کا مقابلہ کہتے اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے بڑھے دوسرے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں آگے بڑھیں یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ میں کم عمری کی وجہ سے اپنے گھر میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں آتی تھی وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ جاتے تو سہیلیاں دیکھ کر وہاں سے الگ ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بیوی کا اس طور پر خیال کہتے انہیں معلوم تھا کھیلنا اس عمر میں میری پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو وہ میری سہیلیوں کو بلواتے اور کہتے جاؤ اور آئیشہ کے ساتھ کھیلو جاؤ آئیشہ کے ساتھ تھوڑا وقت اور گزار لو اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فتق اللہ فی النساء آج کے اس نشست کا وقت ختم ہونے والا ہے میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ایک واضح ہدایت ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کھاتا ہوں اور دعا کھاتا ہوں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم نے کہا آپ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے دریں فَإِنَّهُمْ أَخَثْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ آپ نے اسے اللہ کا نام لے کر اللہ کا اہد دے کر عقد میں اپنے نکاح میں لیا ہے وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ اور ان کی شرمگاہوں کو جائز بنایا ہے بِقَلِمَتِ اللَّهِ اللہ کے کلمے کے ذریعے لہٰذا یاد رکھیے گا جس اللہ کا نام لے کر آپ نے یہ تمام معاملات انجام دیئے وہ اللہ آپ پر نظر رکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کا معاملہ اس خاتون اپنی بیوی آپ کے لئے پہلے اجنبی لیکن آپ کے زندگی میں سب سے قریب آ جانے والی اس خاتون کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اب یہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ